بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوچیوب ناظرین بڑی اہم خبریں جو مجھے موصول ہوں یہ آپ کا ساتھ شیئر کرتا ہوں دو اطلاعات اس وقت میرے سامنے ہیں اس میں سے پہلی تو آسم منیر صاحب کا نام جرنل آسم منیر ان کے اس سمری میں شامل نہیں کیا گیا جو وزیراعظم کو بھیجنا تھی اس پر نوازشری صاحب کا بلیڈ پریشر شوٹ کر گیا اور باجوہ صاحب اور ان کے جو ہمنواں ہیں ان کا خیال تھا کہ جب وہ اس تاریخ سے پہلے ریٹائر ہو رہے تو ہم ان کا نام شامل نہیں کرتے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم پراپر پروسیجر کو فالو کرتے ہیں اور دوسری جو اہم خبر ہے وہ یہ کہ اس یہ سمری براہراس صدر کو عارف علوی کو بھیجی گئی کہ وہ سائن کریں جبکہ شہباز شریف کو کہا گیا کہ آپ وہاں جائیں اور معاملہ یہی سے خراب ہوا کہ صدر مملکت کے پاس جا کر دستخط کریں یہاں تک کہا گیا کہ ہم نے تحریک انصاف کے معاملات تیہ کر لی ہیں شہباز شریف نے پھر نواز شریف کو فون کیا دونوں بھائیوں کی گفتگو کے بعد شہباز شریف کا سخت موقف جب اپنانے کی کوشش کی تو پھر وہی ہوا جو ہم آپ کو پہلی ویڈیو میں بتا چکے ہیں اچھا تھپڑی یہ لوگ مارتے ہیں موپر کالا کپڑا بھی چڑھاتے ہیں ننگا بھی کرتے ہیں کرنٹ بھی لگاتے ہیں زلیل بھی کرتے ہیں پھانسیو تک چڑھاتے ہیں گولیاں مارتے ہیں اس لئے حیران نہ ہو اگر ایسا ہوا ہے بیس نومبر کی تاریخ ہے اور ایک بڑی اہم بات جو سامنے آئی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہے نئے آرمی چیف کے ایک اور نام عزر عباس جرنل عزر عباس آرمی چیف کے لیے اس کی وجہ ان کا جرنل باجوہ کے ساتھ جو دنیا بھر کے اہم ترین دورے کیے گئے امریکہ کا دورہ خاص طور پر اور آپ کو پتا ہے پاکستان کا کوئی چیف آرمی کی منظوری سے نہیں لگتا تو اسٹیبلی مشمنٹ وہاں امریکہ کے خلاف نہیں جاتی اور یہ امریکہ کے ویسے بھی بہت قریب ہیں اور زیادہ تر لوگ جو ٹریننگ پر جاتے ہیں وہاں ان لوگوں کو منتخب کر لیا جاتا ہے دوستیاں یا اشیاں وغیرہ تک کہ جب وقت پڑے تو استعمال کیا جائے جرنل پڑے اچھے ہیں یہ لیکن ان کی بھی ہو سکتا ہے کوئی ویڈیوز وہاں بیرونے مول ٹریننگ پر لوگوں کی بنتی ہیں سب کی بڑے افسران کا انتخاب عام طور پر ایسے ہی ہوتا ہے تو پہلے دن سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں جو دیکھیں دنیا کے دیگر ممالک میں ہوتا ہے اگر تو وہ معاملہ ہو سینئر بندے کا نام ہو تو یہ تجزیہ تجربے پروگرام ویڈیوز یہ ہوتے ہی نا لیکن انہوں نے ایسا کیا نہیں کیونکہ گائیں کی دم بے مقصد نہیں کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے بہاورپور گئے جنرل فیس سے آنکھیں نہیں ملا رہے تھے جنرل باجبہ کیوں اس دورے کی کوئی کوریج نہیں کوئی اتنی بڑی آئی ایکس پی آر نے سٹیٹمنٹ سے دی اس پردے کو جب اٹھائیں گائیں کا جو پردہ ہے تو پھر بدبو کے بھب کے اٹھتے ہیں یہ ناراض پھر ہوتے ہیں یہ آپ پردے میں رہنے دیں پردہ نہ اٹھائیں لیکن یہ باہر جانے والے جب ہمیشہ آپ کو پتا ہے فرس چوائس جرنیل ہوتے ہیں بعض اوقات انا خود پرستی اور یہ تمام سب کچھ سیاسی اور ملکی مفاد پیچھے رہتے ہیں اگر سے باہر نکل کر دیکھیں نا تو طاقت کے مراکس نے سیاستدانوں کی ہمیشہ ڈگڈگی پر ناسینلہ بندر بنایا تھا یہ اقتدار کا نشہ ہی ایسا ہے عیوب خان نے اس وقت تک نہیں چھوڑا تھا پہ گالیاں نہیں پڑی اور فاطمہ جنہ کو خرم دستگیر کے والد سے یہ لوکنوہ تیرے زلیل شیخ مجیب اکثریت کے بعد بھی بھٹو سے بارگین کرتا رہا سیاسی دھانچے میں تاکہ فٹ ہونے کی آفر دے اسے جب ملک کے دو ٹکڑے ہوئے بھٹو اقلیت کے باوجود اس ملک پر مسلط کیا گیا اسے پرواہ نہیں ہوئی کہ ملک ٹوٹتا ہے نہیں اقتدار ملتا ہے دوبارہ انتخاب ہوئے دھاندلی ہوئی گولیاں چلوائیں سیکڑوں کارکورن وہاں پر اس وقت لیکن کوئی ندام شرم نگینہ نہیں فائدہ اٹھا کے مورنہ مارشلال جرلز یا لگا گیا نوے دن کا وعدہ کر کے گیارہ سال تک اقتدار سے نہیں اترا جب تک کہ وہ خود ادارے والے سے تنگ نہیں آئی مشرف نو سال اسی طرح رہا مطرمہ بن عزیر سے بارگین کرتا رہا اترتا وہ بھی نہیں تھا نو سال اس کی پروموشن رکی تھی اسے تو جا نہیں پڑا پھر آرٹیکل سکس کی تلوار لٹکائے گی باجو ایکسٹینشن کے بعد بھی دو چھے سال ہو گئے آخری کور کمانڈر کانفرنس میں کہا دے سر خدا کا واسطہ ہے چھوڑ دیں ہماری جان نواز شیف اب وہ خطرناک کھیل کھیل ہے کہ ایک جرنیل کو دوبارہ عمران خان ایک جرنیل کے علاوہ سب پر راضی ہے ایک جرنیل کی صرف اس پولٹیکل سسٹم سے نکالنا ہے پاکستان کو چار ماہ میں بھی انتخاب ہو جائے تو نقصان نہیں ہے لیکن اس شرط پر ہوں کہ فوج اس میں نہ شامل ہو جرنیل میں نہ مطلب کوئی مریم نواز کوئی سواتی کسی وزیراعظم کی آڈیو ویڈیو لیکس نہ ہو کوئی زلیل ننگا نہ ہو کسی کو مارا نہ جائے کسی کو اٹھایا نہ جائے کوئی گروپنگ میں نہ جائے کوئی تمام لوگوں انسان سمجھا رہا تو یہ معاملات چل سکتے ہیں باقی اس وقت جو گرتی ہوئی سیاست ہے نون لیکی وہ جرنیل نہیں بچا سکتے پنجاب ان کے حال سے کب کا چلا گیا چودہ جماعتوں کا ہونے کے باوجود سیاسی بقا کے لیے ان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ الیکشن جتنا دیر کرو لیکن الیکشن چار ماہ بعد ہو آٹھ ماہ بعد ہو فائدہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ عمران خان کو ہو رہے اور نقصان کس کو ہو رہے ملک کو پاکستانیوں کو اور خوف سے جو الیکشن نہیں کروارے ان کو مزید نقصان ہوگا جتنا جتنا ملک نیچے جائے گا ان کا نقصان زیادہ ہوگا سیولین بالا دستی تو بھونڈا مزاق نکلتا ہے آپ کو پتہ ہے اس کی مسالیں دیکھ لیں رانہ سن اولہ کی سوجی ہوئی آنکھ ہے کیوں آنکھ سوجی اسپطال میں ایڈویٹ ہے غائب ہے وزیراعظم شہباز شیخہ کرونا کا بہانہ زرداری بلاول نظر نہیں آتے غائب ہے وہ بھی حمزہ تو خیر وزارت اور آلہ سترنے کے بعد ہی غائب ہوگا تو چلانے ملے چلا رہے ہیں جن کے پاس سارا ایک کنٹرول تھا باجوہ صاحب کے حق میں ریلیاں بھی نکل رہی ہیں لیکن دو دن ان سے صبر نہیں ہوا تھپڑ مار دی انٹی اسٹیبلیوشمنٹ بیانیاں دیکھیں بنانا بڑا مشکل لگ رہے ہیں نون کے لیے یہ کہتے رہے ہیں ہم آپ کے دفاع کے لیے جاگ رہے ہیں لیکن جو ہی ریٹائر ہوتے ہیں سارے امریکہ انگلینڈ بیلجیم کے کینیڈا کی نشنیلٹی تمام جرنیل لے دیتے تو کون سا دفاع کرتے ہیں سوال اب سب سے احمد جنرل باجوہ کیا چاہتے ہیں نواز شریف کیا چاہتے ہیں امران خان کیا چاہتے ہیں اور سب سے بڑھ کر عوام دو کام حاجی صاحب چاہتے ہیں ایکسٹینشن مل جائے یا اپنی مرضی کا آرمی چیف لگائے تاکہ ان کے جانے کے بعد حمایتی پیچھے باقی ہوں جس طرح یہ مشرف کے دے تاکہ کوئی حساب کتاب نہ مانگے نواز شریف بھی دو چیزیں مانگتے ہیں مرضی کا آرمی چیف اور تمام کیسز ختم واپس لے ہیں بس اقتدار دے دے امران خان دو چیزیں ایک فوری الیکشن الیکشن کمیشن کو تبدیل اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ اور میرٹ پر آرمی چیف اچھا شباز شریف بھی کچھ دو ہی چیزیں چاہتے ہیں ایک لمبی سے لمبی حکومت دی جائے لمبی سے لمبی اور باجوا صاحب کو دوبارہ ایکسٹینشن دے کر شباز شریف کی فاظت کرے اب نہیں لیکن کہے گا شاید زرداری کی بھی دو ہی چیزیں ایک آرمی چیف اپنی مرضی کا اور باقی بلاول کو وزیراعظم دیکھنا ہو اور ریگی عوام وہ کہتی ہے ایک مہنگائی خدا کا واسطہ ختم کرو اور ایک آرام سے عزت سے زندگی جینے دو یہ خواب دکھا رہے تھے امران خان کو اب اقتدار کے لالچ نہیں ہے دیکھیں نہ اس کو ابیٹا ابیٹی وزیراعظم بننا چاہتا ہے نواز شریف صاحب کے البتہ معاملات امریکہ سے چلانا چاہتے یہی وجہ ہے کہ مریم نواز چپکے سے امریکہ جا رہی ہیں ساتھ بیٹے کو لے کر اور وہ کافی ویسے تیز لڑکا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہاں پر آرمی چیف جو لگایا جا رہا ہے ابھی جو جس کی بات کی جاری ہے عزر عباس صاحب کی لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ مریم نواز یہ ان کے بیٹے جنید صفدر اس لیول کی ڈپلومیسی اس کے لیول نہیں ہے بلاول شاید کر لیتا ہے کرتا بھی رہا ہے لیکن جنید صفدر سے ہی نہیں کام ہو سکتا پاکستانیوں کو اس وقت کوئی ایک سیاسی پارٹی کے طور پر پاکستانی نہ بنیں دیکھیں مسائل بہت زیادہ انہوں نے کر دی ہیں بہت خطرناک اب دیکھیں پی ایس او جیسے میں دیکھ رہا تھا پی ایس او کے پاس پیٹرول خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں اتنے حالات ٹائٹ ہیں انہیں مسئلہ کیا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں ایک سو انچار سو روپے کا پیٹرول عمران خان کے دور میں اب دو سو سینتیس کا لوگ کہتے ہیں پھر کیوں کیوں مسئلہ کیا تھا یہ اگر عمران خان کو ہٹایا ہے تو کیا ہوا کیا سالے تین سو ارب سالے گھیت اس کے بعد قیمتیں آپ دیکھیں عمران خان کے ڈالر ایک سو چھتر اب دو سو چالیس کا مارکٹ میں مل رہے ہیں ہوا کیا بجلے کے یونٹ پانچ روپے اور آج اٹھائیس روپے تیس روپے کا اضافہ تو پھر ہوا کیا کیوں عمران خان کو ہٹایا فرانس کے صدر پر شور مچاتے رہے وہاں پر کہ جنہیں نکال رہے ہیں وہاں پر تین خطرے میں تھا اس وقت مکمل خاموشی ہوا کیا عمران خان تو اسلاموفوبیا قوم متحدہ میں تقریر کرتا رہا لڑتا رہا مقدمہ پھر مسئلہ کیا تھا کیوں کیا ہوا کشمیر کی دیکھیں حصیت بحال ہونے انڈیا سے تجارت بند کر دی عمران خان کے جاتے ہی سارے رابطے کھل کے تجارت کھل گی تو پھر معاملہ یہ نہیں تھا تو کیا تھا انہوں نے تین کو اسلامیات تک کو نکال دیا پرانس جنڈر قانون لے آئے اٹھا کے مسئلہ وہ بھی نہیں تھا تو مسئلہ کیا تھا عمران خان تو نیٹو سپلائی بند کرتا ہے ایف سول ناٹ کہتا تھا اس کے جاتے ہی ڈرون حملے مسئلہ پھر عمران خان نہیں تھا کسی کیسے کے جورت نہیں تھی کہ ڈرون حملہ کرے علاقہ مشرف کے مارشلہ زرداری اور نواشیف کے دور میں کیا کیا ہوتا رہا سارے ڈرون حملوں کی آپ کو ریکارڈ باتا ہے تو پھر مسئلہ کیا تھا کیوں عمران خان کو اٹھایا وہ تو بھارتی جاریت کا بھی جواب دیتا رہا وہ تو اندرونی ان کی یہ جو لوگ مزمتیں اور معذرت خوانہ ڈرتے ہیں بات نہیں کرتا وہ تو کرتا تھا جو فوج کے مخالف تھے تو پھر مسئلہ کیا تھا مسئلہ بڑا سادہ تھا یہ پاکستان کو اپنے پیروں پر نہیں کھڑا ہو لے دیتے کرنل اقبال باجوا کے چار بچے کمر بجاوید تارک باجوا خاور باجوا اور تائر باجوا یہ چار بچے تھے ایک پاکستان کا شہری جو چنرنل کمر باجوا آرمی چیف باقی دو بہنیں ان کے بچے امریکی نیشنل اور تین بہنیں اور بھابی برطانوی نیشنل کزن اور بینوئی تلت گھومن سابق ڈی جی فنانشل اور دو بھائی ان کے شوکت اور شجاعت یہ دونوں جو ہیں وہ آگے سے ریٹائر فوجی افسران ایک ان میں سے جو کرنل ہے وہ باجوا صاحب کا روم میٹ اور کلاس فیلو بھی جا اب اس ٹیم میں جو گھومن ہے اس کا بینوئی سابر مٹھو جو حاجی سابر میں ہے حمید کے نام سے ساد رفی کا بزنس پارٹنر علیم خان جنرل باجوا سے جنرل اجاز احمد کے بزنس پارٹنر بھی تھا اب لیٹنٹ جنرل حمود زمان خان سیکرٹری دفاع بھی جو بنے کمر باجوا کے یہ دوسرے بیٹے کا سوزر تارک باجوا کو پی آئی اے میں ڈیریکٹر لگا دیا گئے انگلینڈ میں اور باجوا صاحب کی جو بہن کا بیٹا ہے اسے کینیڈا ایمبیسی میں اٹھار میگریڈ کا کونسلر لگا دیا یہ حالات ہے شاہی خاندان ہے مسئلہ یہ ہے سارا سارا مسئلہ یہ ہے اور کوئی مسئلہ نہیں تھا جو میں نے ابھی آپ کو بتایا خاندان کو پالنا ہے اور دڑا دڑ پیسہ بنا پاکستان کی خدا نہ خاصتہ دیوالیاں ہونے والی چونتی سرب آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ملتوی ہیں اس حاکڈار نمبروں کی گیم سلاب میں تاکہ زیادہ پیسے ملیں یہ لوگ جان بوچ کر غلط فکریں بتاتے رہے وہ پکڑیں گی ساری اور میڈیا اور حکومت کی ساری اس طرح اگزوجت ہے کہ عمران خان کو کسی طرح عوام کی نظروں میں گرا دے گھڑی بنا دیں گھڑی گھڑی کرتے نہیں اس وقت میڈیا تباہی اور بربادی کرنے کے لئے جیو اور شازیب جیسے لوگوں سے ڈھائی سال میں دو سو پروگرام انہوں نے عمران خان پہ کروائی گھڑی پہ جو قانونی طریقے سے خرید کر بیچی گئی بارہ عرب ڈالر کے لئے ہمارے کرنٹ ڈیفیسٹ رہ گئے یہ کبھی نہیں بتائیں گے بائیس عرب ڈالر ہم نے قرضے کی ادائیگی میں واپس کرنے ہیں جو ان کا منصوبہ تھا کہ ہم سوری بتیس عرب کہ ہم نے بائیس ڈونر سے لینے اور بارہ عرب ہم نے کمرشل بینکوں سے ہوا کیا الٹا آور سیز پاکستانیوں نے تیس ستمبر تک چھ سو ساٹھ ملین ڈالر جو نیا پاکستان سٹیفکیٹ لیے دے وہ بیچ دئیے آپ وہ اکنومک سروے پڑے آپ کے رونکٹے کھڑے ہو جئے وہ جو امران ہان کیا کار رہا تھا اور یہ انہوں نے کیا جو میں نے آپ کو تفصیل سے بھی بتایا یہ اپنی نوکری کی چکر میں پاکستان تباہ کر گئی وہ توشہ خانے کے حوالے سے باجوہ صاحب کے انیس سو سنتالے سے لے کر بلکہ ان کے تمام فوجی افسران کے نکالے کیا کیا ملائے انہیں تو وہ کلاسیفائیڈ کہتے ہیں اسے خواجہ آصف ڈیفنس منیسٹر سے پوچھ رہے تھے تو وہ آگے سے وہ ہے نہ وہ ہے نہ وہ ہے نہ کر کر کے نکل گیا اس کو باجوہ صاحب کو کیا کیا ملا چھ سالوں میں وہ سارا کچھ بتائیں نہیں بتاتے امران خان کو ساڑھے تین سال وفاق اور نو سال ملا کے پی کے نکلی کیا ایک گھڑی اگر اتنی قیمتی گھڑی تھی جتنا دنوں سے شورم چاہے تو ملکہ کرزہ ادا کر دیں ساری گھڑیاں بیچ کے شہباز شریف کو چودہ ملی ہیں امران خان کے سامنے پورا کھڑا دونوں آتھ کھول کے لیکن انہیں چوبن صرف گھڑی کی ہو رہی اقتصادی سروے میں آپ کو کہہ رہا ہوں میں پڑھ رہا تھا آپ یقین کریں با خدا سمجھ میں نہیں آتی بار بار کہ کیوں میں وہ ابھی آپ کو پوچھ رہا تھا ان کو مسئلہ کیا تھا پاکستان تو ٹریک پہ تھا معیشت کے تمام عدف حاصل کر چکے تھے ہم لوگ لیکن انہوں نے حکومت گرا دی کیا وجہ بنی اتنا بڑا بلنڈر بار بار تاریخ میں آپ سوچتے رہیں گے دیکھیں نا جو انہوں نے ہدف رکھا تھا ہر سال کے ہدف رکھنا باکستان کی معیشت میں جیسے جی ڈی بی کا ہدف رکھتے ہیں کہ چار شریعہ آٹھ فیصد ہو ہوئی کتنی؟ چھ فیصد امران خان کے برامداد چھبیس بیلین کے ہو برامداد اٹھائیس بیلین کی ہوئی ذریعہ شعبے میں نے کہا جی تین شریعہ پانچ فیصد ترقی ہو ترقی چار شریعہ چار فیصد سنتی چھ شریعہ چھ فیصد ترقی کا حدف تھا سات شریعہ دو ہوئی مطلب آئی ٹی میں دیکھ لیں آپ کسان کی زندگی دیکھ لیں ہر چیز میں میں نے اٹھا اٹھا کے چیک کی ہیں ساری ریکارڈ اضافہ حکومت ایک شریعہ نو تو صرف آئی ٹی کی برامداد سے وہ عرب لے رہی تھی وہاں سے ٹیکس رریف دیکھیں ٹیکس کولیکشن دیکھیں کتنی تھی بجلی کی پیداواری صلاحیت میں دیکھ رہا تھا گیارہ شریعہ پانچ فیصد بڑی سنتیس ہزار سے اکتالیس ہزار میگا وارڈ تک اور جو سب سے بڑا دنیا کا بہران جس میں ابھی تک اسٹریلیا نہیں نکل سکا معاشی سرگرمیہ دنیا بھر کی طبع ہوئی عمران خان کورونا میں کترہ بیترین ریکارڈ پاکستان کی منفیکچرنگ آپ دیکھیں دس شریعہ چار فیصد کی زبردست تاریخ میں وہ تصویر ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں چار شریعہ دو فیصد ان کا صرف پلان یہ تھا کہ اپنے پیروں پر کئی پاکستان کھڑا نہ ہو جائے بیرون ملک پاکستانی جو آپ کو پتا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں وہ نپی سی کے ثروح سرمایہ کاری کرتے تھے وہ ذرا پیسے اب وہ سارے پیسے نکال لیں وہ عمران خان کے نام پر بھیجتے تھے لوگ جو یہ کہتے تھے اپنے گھر والوں کو بھیج رہے اس میں ساڑھے چھے سو چھے سو ساٹھ ملین ڈالر نیا پاکستان سیٹفکیٹ بک چکے ہیں باقی اور تو بہی الگ اپنا خاص قیال رکھیں انشاءاللہ پھر اگلی کسی ویڈیو میں تفصیل میں کل میں آپ کو کچھ اور تفصیلات بتاؤں گا اور اس وقت تک کے لئے مجھے اجازے دیں اللہ حافظ